بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کھل کر حمایت میں سامنے آگئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی حوالے سے عمران خان نے بڑا بیان دے دیا ہے کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اب چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جمعیرات کو ہم نے آئین کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی نکلنا ہے جمعیرات کو ہم نے عدلیہ کی حوالے سے بکلا جو ہیں وہ خاص طور پر اس میں حصہ لے پھر آگے راولپنڈی میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہفتے کو ہم نے ہر صورت جلسہ کرنا ہے اور اس پر تحریک انصاف کی طرف سے عمران مغل نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے این او سی دے دیا ہے اب وہ کسی اور کے این او سی کی نہیں مانے کہ نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ نہیں اب حکومت کا نہیں چلے گا اب عمران خان کا چلے گا عمران خان نے کہہ دیا ہے تو اب جلسہ ہوگا اسلامباد راولپنڈی کے لحاظ سے آپ دیکھیں عمران مغل سب سے ایکٹیو نظر آتے ہیں اتنی دفعہ گرفتار ہوئے ہیں اتنی دفعہ گرفتار ہوئے ہیں کہ شاید ریکارڈ بنا دیا پھر بھی یہ جناب نہیں ڈرتے خوفزدہ نہیں ہوتے اتنے دلیر آدمی ہیں اور اس سے تو حکومت تنگ ہے کوئی قانون نہیں توڑتے اس لیے ان کو جب بھی گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کی رہائی ہوتی ہے اب پھر یہ کہہ رہے ہیں جی راولپنڈی میں تو ہم جلسہ کریں گے پہلے لہور کا بڑا کامیاب جلسہ ہوا اس سے پہلے اسلامباد کا بڑا کامیاب جلسہ ہوا اب عمران خان نے کہا ہے میاں والی چھوڑو سیدھا راولپنڈی میں جناب جلسہ کرنا ہے اب اس کی تیاری ہو رہی ہے اور اس پر اور بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس پر ہم تفصیل سے اگلی بڈیو میں بات کریں گے ابھی جناب دیگر خبروں میں یہ ہوا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب کی عدالت میں ان کے سامنے سینئر ترین وقلہ نے جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا حامد خان صاحب پر یہ الزام لگتا رہا کہ وہ وقلہ کے ایک گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں مگر قاضی فائصہ صاحب کے لیے ہمیشہ نے انہرم گوشہ رکھا اب ہوا یہ ہے کہ وہ شخص بھی جو کبھی قاضی صاحب کے خلاف عدالت کے اندر بھی نہیں بولے جب یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں فیصلہ ہو رہا ہے تو اس سے پہلے جب بلہ چھیننے کا فیصلہ تھا اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں حامد خان صاحب کو اگرہ سے نہیں ہوئے آج حامد خان صاحب نے کہا قاضی فائصہ صاحب آپ ہمارا کیس نہ سنیں ٹربنلز کے حوالے سے تھا وہ ٹربنلز کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا تاکہ پہلے اپنے ججز لگا لیں تاکہ جو بھی ایک سو سی وارداتیں ہیں کم از کم وہ کھولی نہ سکیں ورنہ تو یہ حکومت ہی فارق ہو جائے گی حکومت فارق ہو جائے گی تو پھر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کیسے ہوگی تو لہٰذا جناب اب حامد خان صاحب نے کہا کہ ہمارے کیس آپ نہ سنیں عمران خان کہہ چکے ہیں قاضی فائصہ صاحب ہمارے کیس نہ سنیں انہوں نے کہا جی ہم تو یہی ہیں میں تو سنوں گئی آپ نے جانا ہے چلے جائیں تو حامد خان صاحب پھر غصے میں عدالت سے چلے گئے اب ظاہر ہے کہ ایک بکڑا رہنواں میں سے جانا اور اب بہر اگریسیو ہوں گے لیکن جو صاف صاف جواب دیئے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کلاس لی ہے سینئر صحافی رپورٹ کر رہے ہیں اس میں عدیل سرپراز صاحب نے یہ لگایا اپنی ویڈیو میں بھی کہ کلاس لی ہے بقائدہ سلمان کن را جانے کیونکہ قاضی صاحب یہ کہنے لگ گئے خود جج ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ججوں کی بات نہ مانو سپریم کورٹ کی بات نہ مانو کوئی اس حد تک جا سکتا ہے کہنے جی آئین کو دیکھنا آئین کو تو بھئی کون فیصلہ کرے گا آئین میں کیا لکھا ہے پھر ہر کسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہے گا جی سپریم کورٹ جو کہہ رہا ہے وہ آئین نہیں ہے ہم فیصلہ کریں گے یہ پچیس کروڑ میں سے ہر شخص کو اختیار دے دیں کہ وہ خود سے فیصلہ کرے کہ سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے وہ آئین میں ہے یا نہیں ہے آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے ہر کوئی پھر اپنی ادار لگائے گا ہے جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اس کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے اور سپریم درامت کروائے جائے جی سپریم کورٹ کیونکہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے بیٹھ کر کہ عدالت کو نہ دیکھیں تو پھر اس پر سلمان پراجہ صاحب نے ان کو سمجھایا کلاس لی اور بڑے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے بات کی کہا کہ دوران سمات جناب قاضی فائصہ آئین پر لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہم عدالتی فیصلوں کے نہیں آئین و قانون کے پابند ہیں جس پر سلمان اکمراجہ کہنے لگے بسد احترام مائی لورڈ عدالتیں اپنے فیصلوں میں آئین کی تشریح کرتی ہیں جب تک آپ عدالتی فیصلے کو بہتر فیصلے سے تبدیل نہیں کر دیتے آپ ان فیصلوں کے پابند ہیں قاضی صاحب بھی پابند ہیں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا قاضی صاحب تو اب اپنی اکلہ کی عدالت انہوں نے لگائی ہوئی ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان نے انتہائی خطرناک بات کی کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں ماننا اس بات پر میں جذباتی ہوا اور مجھے جذباتی ہونا بھی چاہیے تھا بریسٹر سلمان اکمراجہ اب یہ سیکٹری جنرل ہیں طریقہ انصاف کے تو انہوں نے بڑے خوب طریقے سے وہاں پر کیس پیش کیا ہے اچھا عمران خان نے نو سی جاری کیا ہے رابل پنڈی میں جلسہ کیا جائے تو قوم کو مبارک دیتا ہوں ہم 28 ستمبر کو رابل پنڈی میں جلسہ کرنے جارے ہیں آمین مغول یہ سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں دراصل عوام کی قامیابی عوام کی پتہ ہے میں آپ سب کے توس سے پنڈی اور اسلامباد کے عوام کو بلقصور پر پورے پاکستان کے عوام کو میسید دینا چاہتا ہوں ابھی مرشد نے دوبارہ نو سی جاری کیا کہ آپ نے پنڈی میں جلسہ کرنا ہے اور 28 ستمبر کو کرنا ہے یہ آمین مغول کہہ رہے ہیں 28 ستمبر کو عمران خان نے کہہ دی ہے مرشد کہہ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ 28 ستمبر کو آپ نے جلسہ کرنا ہے تو اب اس کے لیے یہاں تیاریاں ہو رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کسی سے بھی خوش نہیں ہوتی اور لوگ تو ان سے خوش ہیں نہیں اب اپنے ہی لگائے گورنر چونکہ بندر بانٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے گورنر لگائے گئے تھے اب ان کے سیاتھ لڑائی شدیت اختیار کر گئی ہے وزرالہ پنجاب اور گورنر میں بی سیز کی تقروری کے معاملے پر اختلافات شدیت اختیار کر گئے وائس چانسلز انیورسٹیز کے ہوتے ہیں بڑی زبردستی پوسٹس ہوتی ہیں ظاہر ہے تنخواہ مرات بڑا کچھ ملتا ہے ہر کسی کی دوڑا ہے اپنا بندہ لگائیں اپنا بندہ لگائیں یہاں تو یہ ہوتا ہے نا ہمارا بندہ کون ہے ہمارا بندہ کون ہے تو پیپلز پارٹی نونلی کے درمیان لڑائی چل رہی ہے اپنے بندے لگانے کے لیے اور پنجاب کی تیرہ انیورسٹیز میں وائس چانسلز کی تقلیری کی معاملے پر گورنر اور وزرالہ پنجاب کے درمیان اختلافات مزید بڑھ گئے ہیں گورنر پنجاب نے ویسیز کی تقلیری کی سفارشات مسترد کر کے واپس بیج دیں جبکہ وزرالہ کی منظوری سے تیرہ میں سے سات ویسیز کی تقلیری کر دی گئی ہے انہوں نے کہا جی جو کرنا کر لو ہم تو لگا رہے ہیں بندے تو اب پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی گی اپنے جیالے کو شرمندہ ہونے دیکھی تو اب یہ ایک الگ لڑائی چل رہی ہے کیونکہ یہ نورہ کشتی ان کی چل رہی تھی تو اب یہ لوٹ کے مال پر یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ ایک مشہور جس طرح آپ سنتے ہیں کہاوت کے جب چور چوری کر لیتے ہیں اس کے بعد لوٹ کے مال پر لڑائی ضرور ہوتی ہے تو یہاں اسی قسم کی لڑائی چل رہی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان کہ یہ ہمیں دو یہ ہمیں دو یہ ہمیں چاہیے یہ ہمیں چاہیے یہ ہو رہا ہے اس پاکستان کے ساتھ اور یہاں کی انیورسٹیز کے ساتھ کیا وہاں پر تعلیم ہوگی جہاں پر اس بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں کہ میرا بندہ لگے گا میرا بندہ لگے گا یہ ہماری انیورسٹیز کا حال کر دی ہے ویسے بھی پنجاب حکومت کا تو کمال ہے کہ وہ سرکاری سکولوں کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں اگر کوئی بچہ سکول جاتا بھی تھا وہ فیس نہیں دے سکتا تھا وہ کہانی ختم ہو جائے زیادہ زیادہ سکولوں کو پرائیوٹائز کرتے چلے جا رہے ہیں آپ انداز لگائیے تعلیم کبھی بھی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ انہوں نے تو اپنے بچے باہری پڑھانے ہیں صحت بھی ان کے لیے نہیں ایشور کیونکہ ابھی دیکھئے دنیا نیوز کی خبر ہے کہ عدویات پر 18 فیصد سیلز ٹیکس سے قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ ہو چکا ہے جس سے مہنگائی میں پسے مریض شدید متاثر ہو رہے ہیں دنیا نیوز کی آج کی خبر کے مطابق پاکستانیوں کے لیے عدویات مہنگی کرنے والے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی کمر درد تکریف کا معاینہ لندن سے کرایا ہے اور کہاں شہباز شریف نے لندن میں اپنے قیام کے دوران ہارلے سٹریٹ کلینک میں طبی معاینہ کروایا ذاتی معالج نے کیا ان کا طبی معاینہ دو گھنٹے تک جاری رہا دولت کے امبار ہیں انہوں نے نہ یہاں سے عدیات خرید نہیں ہے نہ علاج یہاں پر انہوں نے کروانا ہے تو لہٰذا یہاں پر دوائیاں مہنگی ہوں علاج لوگوں کو نہ ملے تو کیا فرق پڑتا ہے کیلے میں کڑے بھی تو ہوتے ہی ہیں تو اسی طرح یہاں کے عوام ہیں پچیس کروڑ اور اب تو ان کی ووڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ہے ادارے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پاس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ہمیں آپ کے ووڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم تو ماریں گے ڈاکے اور اس کے بعد ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کو بس دوبارہ آنے کی آگے پھر ہم آئین ہی بدل دیں گے دو نمبر طریقے سے اور اس کے بعد آ کر بیٹھے رہیں گے یہ ان کے خیال ہیں تو اگر لوگ نکلیں گے تو ہی وہ بدل سکتے ہیں ان کی سوچ کو ادروائز یہ اپنی اس سوچ پر قائم ہیں کہ جناب کرتے چلے جائیں گے ایک رکاوٹ کو نظر آتی ہے وہ ہے قیدی نمبر 804 اس سے یہ تانگ ہے بس اور وہ رک نہیں رہا اب وزیرالہ خیبر پختون خالیمین گھنڈاپور عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان آگے کیا کہتے ہیں کیونکہ ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ کیا اس حکومت کے ساتھ باتچیت بھی کرنی ہے جو آئینی ترامیم ہیں اس پر یا جو بھی قانون سازی کر رہے ہیں زیادہ تر کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ایسے کہ جیسے منڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے تو اب دیکھتے ہیں عمران خان اس پر کیا بات کہتے ہیں علی احمد کرد صاحب سینئر وکلہ رہنما کہتے ہیں پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی میں صرف ایک جج کوالیفائی کرتا ہے اور وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ نہ تو قاضی فائز عیساء اور نہ ہی امین الدین خان بحثیت جج کوالیفائی کرتے ہیں علی احمد کرد اندازہ لگائی ہے یہ علی احمد کرد کے الفاظ ہیں وکلہ رہنما میں سے جو عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلے تھے وہ کہتے ہیں جی یہ کوالیفائی نہیں کرتے خاضی فائز صاحب اور عمران خان کے یہ اس کمیٹی میں مٹھیں پریکٹس انڈ پروسیجر ترمیمی آرڈنجن سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے اس سے پہلے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا پھر مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل کے لیے لہور ہائی کورٹ میں درخواستے لے گئی ہے کہ جی سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے مخصوص نشستیں تحریکنس آپ کو ملنی چاہیے اور الیکشن کمیشن اس پر عمل نہیں کر رہا ہائی کورٹ اس پر عمل کروائے اور یہ قانون کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو تو اس پر آپ کسی دالت جا کے عمل درامت کا کہہ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابھی سندھ ہائی کورٹ میں بھی معاملہ چل رہا ہے وہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پریکٹسٹ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے وہ بھی دیکھنا ہوگا عمران خان صاحب نے کیا بات کی ہے جیل میں غیر عسمی گفتگو جو کی ہے اس میں جناب بانی پی ٹی اے عمران خان نے پریکٹس پروسیجر کمیٹی پر جسٹس منصور علی شاہ کے موقف کی تائید کر دی ہے بانی پی ٹی اے نے ڈیالیجن میں میڈیا سے بات چیت کرتے کہا کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے سے سب واضح ہو گیا چیف الیکشن کمیشنر جانے دار امپائر ہی نہیں بلکہ ان کی ٹیم کا اوپنر بلے باز ہے قاضی عیسیٰ دوسرا بلے باز ہے ان کی تمام حرکات مفادات کا ٹکراؤ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دو تہائی اکسیریت مل جائے اور امپائروں کو توسی ملے واضح ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ لندن پلان کا حصہ تھا اس نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا انہوں نے کہا کہ ہماری نو مائی اور آٹھ فربریک کی درخواستیں قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں سنی بلکہ اس نے ہماری چار نشستیں کم کرنی ہر عربے کے ذریعے ہماری نشستوں کو کم کیا جا رہا ہے ہماری کوئی بھی پٹیشن نہیں سنی جا رہی سب کچھ بے نقاب ہو گیا امران خان کا کہنا تھا کہ تھرڈ امپائر ان کی پشت پر ہے اس کو بھی توسی ملے گی یہ گروپ بنا ہوا ہے نیاب ترامیم کا کیس چل رہا تھا تب بھی کہا لیکن ہمیں نہیں سنا گیا الیکشن سے پی ٹی آئے کو باہر رکھنا اور پارٹی کو اڑا دینا ان کی کوشش تھی اب سب بے نقاب ہو چکا ہے سارے پردے ہٹ چکے ہیں بانی پی ٹی آئے نے کہا کہ زبردست ججز راستے میں آئے مگر ان کو ہٹا دیا گیا اجازال احسن و مظاہر نقوی کو قاضی فائزہ نے باہر کر دیا پریکٹس ان پروسٹیجر ایکٹ خود قاضی فائزہ نے بنوایا اور پھر تبدیل کر دیا چیف جسٹس اس قانون سازی سے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتا تھا اس قانون سازی سے جمہوری طریقے سے کیس لگنے کی خلاف ورزی کی گئی پریکٹس ان پروسٹیجر کمیٹی کے حوالے سے منصور علی شاہ نے بلکل ٹھیک موقف اختیار کیا عدلیہ پر حملے کے خلاف جمعیرات کو احتجاج کریں گے جمعے کو ہمارا اپنا احتجاج ہے اور ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ کریں گے اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے اب آپ یہ دیکھئے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں جمعیرات جمعہ اور ہفتہ تین دن یہ تقریباً بہتر گھنٹے بنیں گے تو ایک تسلسل سے مسلسل ایک ایجیٹیشن کے موڈ میں آنا پوری تحریک انصاف کا یہ کمال ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کہ آگے ابھی بات ہو رہی ہے لانگ مارچ کی ففاد چودی کہہ چکے ہیں کہ اب حل ہے لانگ مارچ ساری جماعتیں مل کر اب لانگ مارچ کریں وہ کلہ کو ساتھ ملائیں تو یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں انسائیڈ سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ کی ایک رہرسل ہونے جا رہی ہے کیونکہ جمعیرات کو عدلیہ کے لیے عمران خند صاحب نے کہہ دیا ہے کہ عدلیہ پر حملے کے خلاف جمعیرات کو احتجاج کریں گے جمعیرات کو ہمارا اپنا احتجاج ہے اور افتے کو راولپنڈی میں جلسہ کریں گے تو یہ تین دن کم سلسل ہونا پھر آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ بھی سی طرح ہوتا ہے شروع ہوتا ہے اور پھر چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے تو یہ آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے اور ہم نے دیکھا ہے کہ لانگ مارچ جب ہوتے ہیں تو حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور پھر لانگ مارچ بھی ایسا جس میں صرف وکلا نہیں باقی اپوزیشن پارٹیز بھی شریک ہوں اور فضل ویمان صاحب ساتھ آگئے پھر بات اور طرف چلی جائے کیونکہ حکومت اسی طرف جا رہی ہے کہ اس طرح سے آئین میں قدغن لگا رہی ہے یا اس طرح سیٹے ہتھیا رہی ہے کہ شاید فضل ویمان صاحب بھی مجبور ہو جائیں اور اس لانگ مارچ میں آنے کے لیے اگر یہ آگے بڑھتا ہے تو اب یہ دیکھئے کتنی زبردست سٹریٹیجی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے عدلیہ پر حملے کے خلاف جمعیرات کو احتجاج کریں گے جمعہ کو ہمارا اپنا احتجاج ہے اور ہفتے گرابٹنی میں جلسہ کریں گے اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے ماتحت عدلیہ مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہے جو جج کنٹرول نہیں ہوتا اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جج نو مہی کے مقدمات کا فیصلہ دینے لگا تو اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا یعنی پوری طرح سے ایسے سسٹم نے اپنے شکنجے میں ہر چیز کو لیا وے بالکل وہ شیخ حسینہ واجد والی سٹریٹیجی اپنائی جا رہی ہے اس کو بھی کچھ سال لگے تھے لیکن مجھے لگتا ہے ہاں چند مہینوں میں ہی شاید شیخ حسینہ واجد والا سین ہو جانا ہے کیونکہ یہ اس سے زیادہ تیزی سے شاید آگے بڑھ رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ بی جی آئی سائی کی تائیناتی کی خبریں ہیڈ لائن بنتی ہیں دنیا میں کہیں بھی فوجی افسر کی تائیناتی پر خبریں نہیں چھپتیں یہ صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے حالانکہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوتا پاکستان مکمل طور پر پولیس سٹیٹ بن چکا ہے یہ وہ مارشل لاؤ ہے جو زیادہ مشرف کے مارشل لاؤ سے بھی سخت ہے مشرف کے دور میں بڑے بڑے جلسے کیے لیکن کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو اب دیکھتے ہیں جناب ہم نے ملک میں مارشل لاؤ دیکھے ہیں تین سے چار مارشل لاؤ دیکھ چکے ہیں اور ان کا انجام بھی دیکھا ہے ملک کے لیے تباہی بھی دیکھی ہے اب یہ جو مارشل لاؤ ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ حافظ